اسلام علیکم آپ سب کو ڈی ڈی کے نیکس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے ڈی فلی فلوپ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ نے جے کے فلی فلوپ کے بارے میں سیکھا تھا آج ہم لوگ سٹڈی کریں گے ڈی فلی فلوپ کو ڈی فلی فلوپ کو ہم لوگ ڈیٹا فلی فلوپ بھی کہتے ہیں بیکاوز کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ایزے انپوٹ ہم لوگ پاس کر رہتے ہیں اسی ڈیٹا کو ہم ایزے آوپٹ جو ہے یا نیکس ٹیٹ کے اوپریا کرتے ہیں اس کو ہم رسیو کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ ڈی فلی فلوپ کی تو یہاں پر ہمارا ہمارا سپارا سپارا سپارے لی bro Bett تکاہی ملوعات پر بتاہا ہوں اور میرے پاس cito preferences acted with zval 我们 house دائہا worldly state پر اس کی ویلی جو گی وہ میری کیاوگی پر ڈیوز ہوگی اگر میں ڈی کو ایزے انپوٹ زیرو پاس کرتا ہوں اور کرنٹ سٹیٹ پر میرے پاس کیوں کی ویلیو ون ہوتی ہے کیوں ڈیش کی ویلیو زیرو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا فلی فلاپ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ ڈیٹے کی انپوٹ پاس کریں وہی نیکس ٹیٹ پر ایزے آلپوٹ آپ کی کیاوگی جنریٹ ہوگئی اگر میں بالتیک پ Quan lige۔ سٹیٹ کی ویلیو زیرو ون ہو چاہے ون ڈیرو تو اگر میں واللو انپوٹ پاس کر رہا ہوں تو میرے ہوتے پاس جو نیکس ٹیٹ ہے وہاں پر بھی میرے پاس کو بھی الانپوٹ پردیوز ہوگی وہ سلیور ہوگی اگر ڈیٹے کو یا بفتی رہی موس کی ویلیو زیرو پاس کرتا ہوں چاہے میرے پاس کہل چاہے میرے پاس ہے ہوتے اوچ بانپوٹ پر میری گفت کی اس flip flop کو ہم لوگ نام دیتے ہیں کہ اس کا data flip flop کا یعنی کہ جو آپ input as a data pass کر رہے ہیں وہی data آپ کا جو ہے وہ as a output جو ہے next rate کے اوپر کیا اور آپ کا receive flip flop کے circuit کے بات کریں تو it is similar to sr flip flop تو یہاں پر ہم s جو ہے وہ as a input لے رہتے ہیں اور r جو ہے ہم as a input لے رہتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کے پاس جو nan gate 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے تو اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی یہاں پر ایک d flip flop جو ہم اپنا design کر رہے ہیں with the help of nan gate یہ ہمارے پاس first nan gate ہوگا یہ second nan gate ہوگا یہ third nan gate ہوگا یہ fourth nan gate ہوگا یہاں پر ہمارے پاس change کیا ہم نے کرنا ہے کہ یہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو s flip flop ہے اس کو ہم نے replace کر دیا کس کے ساتھ s کو ہم نے replace کیا ہے d کے ساتھ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے d کو as a complement جو ہے وہ ہم نے pass کرنا ہے just like this یہاں پر ہم کہتے ہیں inverter use کرتے ہیں اور یہ جو inverter والی input ہوگی یہ ہم pass کریں گے اس کو second nan gate کو اب for example میرے پاس جو present state ہے وہاں پر میرے پاس value جو ہے وہ zero one پڑی گی ہے میرے پاس q اور q dash کی اور میں یہاں سے input کر رہا ہوں کیا ہے میں one input کر رہا ہوں یہاں پر تو یہاں پر جب میں نے one input کیا اور clock کی value بھی میرے پاس one ہے جو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر میرے پاس input جو آرہی ہے وہ one one آرہی ہے اور یہاں پر میرے پاس جو input آرہی ہے invert ہوگی اس کی value کی ہو آرہی ہے وہ zero ہو جائے گی تو یہ one one nan gate کیا کرے گا اس کو invert کر دے گا تو یہاں پر input میرے پاس کہا جیے گی zero one zero zero اور یہ nan gate اس کو invert کر دے گا input میرے پاس کیا جائے گی میرے پاس one آ جائے گی اور یہاں سے پر q dash کی value کو دیکھیں ہمارے پاس one ہے یہ one میں ایزے input pass کر رہا ہوں gate number three کو probably one zero تو یہ میرے پاس invert ہوگی ہے یہاں پر میرے پاس کیا جائے گا ون آجے گا اور ون ون انورٹ ہو کے میرے پاس کیا جے گا زیرو آجے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے ڈی کی ویلیو کو ون پاس کیا تو وہی ویلیو جہاں میری ایز ای آوٹ پوٹ جہاں وہ نیکس ٹیٹ کے اوپر کیا ہوئی پرڈیو سوی دی فلی فلوک میں یہاں پر ڈی کی ویلیو جہاں اگر ہم زیرو پاس کریں تو یہاں پر اور کلاک پلس کی ویلیو ہمارے پاس کیا ومنیس ہو تو یہسو ون یہاں سے آپ کے پاس جیسیہ ون انورٹ ہوکر 1 اور یہ 0 پاس کرتے ہیں یہ 1 اور 0 پاس کریں گے یہ invert ہو کر ہمارے پاس کیا جائے گا 1 آجے گا اور اس 1 کو میں جب پاس کرتا ہوں یہاں پر 1 1 یہ invert ہو کر میرے پاس کیا جائے گا 0 آجے گا یعنی کہ جب میں نے d flip flop میں 0 as a input پاس کیا تو next trade پر میری جو output آرہی ہے وہ میرے پاس کیا جائے گی ہے 0 آرہی ہے کہ جو میں input پاس کر رہا ہوں وہی میری output جو ہے وہ next trade کے اوپر کے اور یہ وہ produce ہو رہی ہے تو that is the working of d flip flop یعنی کہ جو آپ input یا جو data pass کرتے ہیں آپ as a input وہی data جو ہوتا ہے وہ next trade کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ آپ کا produce ہوتا ہے implement کرتے ہیں d flip flop کو and or nor gate کی مدد سے تو یہاں پر ہمارے پاس جو first trade ہوگی یہاں پر ہم دو and gate use کریں گے اور next stage پر ہم دو nor gate use کریں گے جو ہم then gate کی مدد سے d flip flop کو جب implement کر رہے تھے تو d کے سامنے ہمارے پاس یہاں پر ہم لوگ output جو لے رہے تھے وہ ڈی کی جو implemented آپ کے پاس input آ رہی تھی اس کے سامنے ہم لوگ کیا کرتے تھے کیو ڈیش لیتے تھے یہاں پر ہم نے little bit change یہ کرنا ہے کہ جو ڈی کی input آئے گی اس کے سامنے ہمارے پاس جو output آ رہی ہوگی وہ کیو ڈیش پہ ہوگی اور جو complementary ڈی کی input ہوگی اس کے سامنے آپ کے پاس کیا جائے گا کیو آ جائے گا for example میرے پاس کیو ڈیش کی ویلیو یہاں پر 1 ہے اور کیو کی ویلیو جو ہے میرے پاس وہ کیا ہے جو میرے پاس کرنٹ سٹیٹ ہے وہاں پر آپ کے پاس کیو ڈیش کی ویلیو 1 ہے اور کیو کی ویلیو کیا ہے 0 ہے اگر میں data جو پاس کر رہا ہوں as a 1 جو میں نے یہاں سے 1 پاس کیا clock کی ویلیو جائے وہ بھی میرے پاس کیا 1 تو یہ 1 1 یہاں پر میرے پاس and gate ہے تو یہ 1 آ جائے گا اور جب یہ input میری complement ہو کر یہاں پر آئے گی that is the 0 اور یہ clock میرے پاس کیا ہوگا 1 تو 1 0 یہاں سے میرے پاس کیا جائے گا 0 آ جائے گا جب میں 0 کو pass کرتا ہوں 0 اور 1 تو یہاں پر میرے پاس یہ or gate 1 اور یہ inverter لگا ہو ہے تو یہ کیا کرے گا اس کو 0 کر دے گا 0 0 تو یہ آپ کے پاس or gate 0 اور inverter کیا کرے گا اس کو 1 کر دے گا یعنی کہ جو میں input pass کر رہا ہوں وہی میری present جو میری next state ہے وہاں پر as a output جائے میری وہ produce ہو رہی ہے with the help of and and nor gate ویلیو فرم کی بات کر رہے ہیں تو جو ہمارے پاس d کی input ہوگی وہ ہی ہمارے پاس کیا ہوگی if you were next state as a output produce ہو گی to ہمارے پاس positive edge trigger ہمارے پاس clock ہوگا تو ہمارے پاس پوزیٹ کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارا clock ہوگا یہاں پر اگر میں d کی value جائے 1 pass کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو next state پر output آئی گی یہ بھی میرے پاس کیا ہوگی اگر میں اس کو 0 utanجنگ پاس کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو next state پر output آئی گی وہ بھی 0 آگیں اگر میں one again pass کرتا ہوں تو میرے پاس جو output آئی گی وہ میرے پاس کیا ہوگی that is the one یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو d flip flop ہے جو آپ اس کو as a input data pass کر رہتے ہیں وہ ہی آپ کی output ہوتی ہے وہ next date کے اوپر آپ کی کیا ہوتی ہے وہ produce ہوتی ہے اگر میرا video lecture آپ کو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ